آخری اتنا بڑا حدثہ کیسے ہوگیا آپ نظر بنا رکھے گا بہت شکریہ فیلال اور سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں ویدان سبا کی کاروائی کی طرف جہاں پر مکہ منتری بجن لال شرمہ ویپاکش کے تمام سوالوں پر جواب پیش کر رہے ہیں سناتے ہیں آپ تو اگر ایسا موقع مل جاتا تو بیس دن بعد ہی کرتے ایک دن بعد کرتے پسل چلی جاتی اس کے بعد اگر کہیں ہوتا تو ہوتا نہیں وہ بھی نہیں ہوتا پانچ سال نہیں ہوا تھا ہم نے ایک سو پچھرنبت طریقے سے کریں گے پہلی قسط ہم نے ایک سو پچیس روپے بڑھانے کا کام کیا ہے بائیس سو پچھتر سے ہم نے چوبیس سو روپے کرنے کا کام کیا ہے اس میں ہمیں دائیسہ کروڑ روپے کا خرچ کریں گے مانی ادیق جی آپ کو کریں گے نا بتا رہے نا ابھی بول رہا ہوں ابھی بول رہا ہوں 2750 کریں گے کریں گے نا چلنبت طریقہ سے آپ نے سنا نہیں گیا چلنبت طریقہ سے ایک سو پچیس روپے کی ہم نے ارے آپ نے تو کچھ نہیں کیا سنتا لو ہم نے ضرورت من بیکٹیوں کو سمت سماجک شرکتہ دینے کی درستی سے نہاں آہم ہم نے تمہاراں دیا تمہاراں پچھتے ہیں کریں انہوں نے بیٹے کا عبیق کریں انہوں نے محکومہ دیکھتیا نہیں دیا نہیں ہم نے تو دیا ہم نے ہمارے سمیں دیا تو بائدہ ہی نہیں کیا انہوں نے تو کیا دیں گے ہم نے دیروت مند بیگتیوں کو سمچت ساماجک شرکسہ دینے کی ترسٹی سے ہم نے بائدہ کیا تھا ایک ازار پانسو روپے کا ہم نے بائدہ کیا تھا ایک ازار پانسو روپے کا ماہ سکھ شرکسہ پینسن دینے کا ہم سنکل میں ہم نے کہا اس کے ترسٹی کا برثم چرن میں برتبان میں دے ایک ہزار روپے ماہ سکھ پینسن کو آگامی اپریل سے بڑھا کر ایک ہزار ایک سو پچاس ڈیر سو روپے سرنمت طریقے سے بڑھانے کا کام ہم کریں کرنے کی گوشنہ کرتا ہوں اس پر ایک ہزار آٹھ سو یعنی اٹھارے سو کروڑ روپے کا بے راجستان سرکار پڑھا ماننی ہے اردیق جی کبھی کبھی یہ بات کرتے ہیں سمدان میں سنسو دن بیدیک کا بھی یہ بروت کرتے ہیں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں آجادی کے بعد چاہے وہ پاکستان کے اندر ہندو ہے چاہے اپگانستان کے اندر شکھ ہے شکھ بھائی ہیں ہمارے ادھر بنگلہ دیش کے اندر جینے یا شکھ ہے وہ وہاں سے پرتاڑت ہو کر کے پاکستان سے پرتاڑت ہو کر کے جمین جہدہ چھوڑ کر کے اپنی عجت بجا کر کے وہ اگر دیش میں آ گئے تو ان کو بستابت کرنا گناہ ہے کیا نہیں ہے نہیں ہے تو یہ یہ پہ اتنا آواز ہو رہی ہے سائن باغ میں اللہ مچا ہے آپ کی بھی ہماری سامنے والی پارٹی جو اس نے بروت کرنے کا کام کیا کیا ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں وہ لوگ ہمارے ہیں وہ لوگ اپنے ہیں ان کا بروت کیسا ہم نے نینے لیا ہے کہ پردیس میں انیقوں پاک بستابت بربار جو رہ رہے ہیں ان کی کئی سمجھ چاہیں ہماری سرکار ان پر سان موتی پورو ایک بیچار کرتے ہوئے پاکستابت برباروں کی پرتی اپنا درستی کونٹ رکھتے ہوئے انہیں آواز صحیح ان سبدایں اپلمت کرائے گی یہ تو ان کے لئے ایک بسیس یوجناکی گھوزنا کرتا ہوں یہ میں آپ میرا ماننا ہے کہ منوس اگر تھان لے بیسے میرے نیچے اور رہ گئیں کہیں ہر ایک لکھ کو پرابت کیا جا سکتا ہے ہم پردیس کے اگری بنانے کے لکھ کو لے کر آگے بڑھیں گے رامداری سنگھ دنکر کی کپتا کانس ہے ہے کون بدن ایسا جگ میں ٹک سکے آدمی کے بھنگ میں کھم ٹھوک ٹھیلتا ہے جب نر پروت کے جاتے پام کھڑا مان اب جب جور لگاتا ہے پتھر پانی بن جاتا ہے میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں اگر اکچہ سکتی مجبوط ہوگی آپ کا دھرن بسواس مجبوط ہوگا تو نشت روح سے اس راجستان کا بکاس کرنے میں ہماری یہ سرکار کسی طرح کی کور کا سر نہیں چھوڑے گی مانیت دیکھ جی میں اس مانیے مہود ہے راج پال مہودے جی کا جو اس نے بہت پریم ہے ان کا عویباسن تھا اس کا سمرسن کرتے ہوئے میں میری بات کو پوری کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ من میں بسواس رکھو من میں بسواس رکھو کلپنا ساکار ہوں گی راجستان آگے بڑھے گا ہر استطیق میں آگے بڑھے گا یہ آپ کو بسواس دلاتا ہوں آپ سب کو بہت بہت دنواد نمسکار چہن جب مانے سادس مانے سادس سے کہن اس راج پال کے ابھی بھاشن پر دو سنشودن پرستاو آئے ہیں اس میں دیکھ پرشن یہ ہے کہ شریف شانتی دھاریوال سادس سے ویدان سبا دورہ دھنیواد پرستاو پر پرستط کیا گیا سنشودن سوکار کیا جائے جو پکش میں وہاں کہیں جو پکش میں وہ نہ کہیں نہ پکش جیتا نہ پکش جیتا سنشودن اسوکار کیا گیا پرشن یہ ہے پرشن یہ ہے کہ شریف شانتی انیتا بدیل سادس سے ویدان سبا دورہ راج پال مہودے کی ابھی بھاشن پر پرستو دھنیواد پرستاو سوکار کیا جائے جو پکش میں ہو ہاں کہیں نہ جو پکش میں ہو نہ کہیں نہ ہاں پکش جیتا ہاں پکش جیتا دھنیواد پرستاو سوکار کیا گیا سادن کے بیٹھک گروہار دنانگ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے پراتر گیارہ بجے تک کے لئے استھاگت کی جاتی ہے مہنی سادس سی پی اے کی بیٹھک ہے دس پندرہ میٹھ کی جرہ بیراجیں سادس سے سب بیراجیں مہنی سادس سے سی پی اے کی میٹھ تو پہلی بار سادن میں مکھے منتری بھجن لال شرمہ نے اپنا جواب رکھا جہاں پر ویپاکش نے کئی بڑے سوال کھڑے کیے تو وہیں مکھے منتری بھجن لال شرمہ نے ایکے کر سبھی جو سوال پیش کیے گئے ان کے جواب دیئے اور آپ کو بتاتے چلے کہ اب ویدان سبھا کی کاروہی اس تھگیت کر دی گئی ہے آٹھ فروری تک کلیے گیارہ بجے تک کلیے کاروہی اس تھگیت کی گئی ویدان سبھا کی سپیکر واسودیو دیو نانی نے کاروہی اس تھگیت کیا گروہ آٹھ فروری تک کلیے ویدان سبھا کی کاروہی اس تھگیت کر دی گئی ہے یہ بڑی سوچنا اس وقت کی ویدان سبھا کاروہی سے جڑی ویدان سبھا کے سپیکر نے بتا دیا ہے کہ 8 فروری تک کے لیے اب ویدان سبا کی کاروائی کو اس تھگیت کیا جاتا ہے صبح 11 بجے تک 8 فروری تک کے لیے ویدان سبا کی کاروائی کو اس تھگیت کیا گیا ہے تو کئی بڑے آروب پیپکش کی اور سے لگائے گئے سدن میں جم کر ہنگامہ ہوا جہاں پر کئی آروب بھی لگائے گئے چٹھی والی سرکار بھی بتائی گئی تو وہیں اسے لے کر مکی منتری بھجنلال شرما نے بھی اپنے جواب کو پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ ویپکش ڈرتا ہے چٹھی سے تو 8 فروری صبح 11 بجے تک کے لیے کاروائی کو اس تھگیت کیا گیا ہے یہ بڑی سوچنا ویدان سبا کی کاروائی سے جڑی اس وقت کی آپ کو بتا رہے ہیں یہ کاروائی ہنگامے دار بھی رہی جہاں پر ویپکش نے خوب ہنگامہ کیا حالانکہ پردیش کے ویکاس کو لے کر کئی اہم مددوں پر بھی چرچا کی گئے تو اب 8 فروری تک کے لیے صدن کی کاروائی اس تھگیت کر دی گئی ہے سرو سمتی سے دھنوات پرستا پاریت کیا گیا ہے اور اب 8 فروری صبح 11 بجے تک کے لیے کاروائی کو اس تھگیت کیا گیا ہے